شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام شیخ الاسلام حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس میں آپ نے لکھا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا ہمارے اہل سنت کے پیر اور امام ہیں آپ کے اس جملے پر ایک اہل تشیع عالم مناظرہ کرنے سیال شریف آگئے اور حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی المرتضی شیر خدا ہمارے اہل سنت کے پیر اور امام ہیں تو ہم اس بات پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی المرتضی شیر خدا اہل سنت کے نہیں بلکہ اہل تشیع کے پیر اور امام ہیں حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی میں اپنے پیر خانے توسہ شریف جا رہا ہوں کچھ دن بعد آ جانا مناظرہ کر لیں گے اس بات پر اہل تشیع عالم نے کہا کہ نہیں ابھی میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں مناظرہ کریں آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی میں اپنے پیر خانے توسہ شریف جا رہا ہوں کچھ دن بعد آ جانا مناظرہ کر لیں گے یہ فرما کر آپ تشریف لے جانے لگے تو اہل تشیع عالم نے پیچھے سے تنزیہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے اس لیے جا رہے ہیں جب حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا اور پنجابی میں فرمایا کہ آج بیٹھ مناظرہ نوچھڑ علی ویک یا وکھا آپ نے یہ الفاظ تین بار دور آئے اور وہ اہل تشیع عالم ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا پھر وہاں سے جانے لگا تو راستے میں کئی لوگوں نے کہا کہ تم کتنے پاگل ہو بے شک تم مولا علی المرتضی کی زیارت نہیں کروا سکتے تھے لیکن خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ جلال میں تھے تو تم مولا علی کی زیارت تو کر لیتے لیکن اس بات کا کوئی بھی جواب اس اہل تشیع عالم کے پاس نہ تھا ناظرین اکرام حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا خاندانی شجرہ نصب حضرت غازی عباس علمدار سے ملتا ہے آپ شجرہ نصب اور شجرہ طریقت دونوں میں حضرت مولا علی المرتضی شیرِ خدا کی اولادِ پاک ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ کے سد کے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین